آپ مجھے خودارہ بچائیں پچیسوں میں ہم اپنے آپ کو پا لیں گے اپنے بچوں کو پا لیں گے اپنے الائنگ ماتا پیتا کو پا لیں گے یا اپنے دوسرے نیڈس کو فولفل کریں گے ان کو یہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے کہ ہم اس رحیسہ جمہو کشمیر کے بندے ہی نہیں ہے کہ ہم اگونستان کے ہیں کہ ہم نیپال کے ہیں کہ ہم بھوٹان کے ہیں کہ ہم شری لنکا کے ہیں کہ ہم برما کے ہیں ان کو یہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے ارے بھائیہ ہم نے تو جنم اسی دردی پ ہو جائے گا آج کل جو بھاجپا کا کاریالے ہے وہ بھاجپا کا کاریالے نہیں بلکہ پروٹیسٹ کا ایک اڈا بن چکا ہے ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پہ ہی ریبرے جنگلات کے ایمپلائیس بیٹھے ہیں یہی پہ انوائیسی کے ایمپلائیس بیٹھے ہیں اور یہی پہ ریبرے کھیل کے ایمپلائیس بھی دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے جب یہاں پہ یہ لوگ آتے ہیں ہیں دھرنا پردرشن کرتے ہیں باجپا کے جو ادیکش ہیں وہ ان کے بیچ میں آکے ان کو آشواسن دیکھ کے چلے جاتے ہیں اسی آشواسن کے اوپر یہ لوگ یہاں پہ اپنا دھرنا جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں یوہا سڑکوں پہ ہے بزرگ سڑکوں پہ ہیں ایمپلائیس سڑکوں پہ ہے اور اسی بیچ باجپا کے ادیکش یہ کہتے کہتے ہوئے ہمیشہ نظر آتے ہیں کہ ہماری سیٹیں پچاس پلس ہوں گی ہر ور کے لوگ خوش ہیں اگر ہر ور کے لوگ خوش ہیں یہ انوائیسیز والے یہ کیوں درنے پہ بیٹھے ہیں مزید ان سے بات چیت کریں گے پچیسوں میں آپ دن بر کام کرتے ہیں جو سرکار آرڈرز نکالتی ہے ان آرڈرز کو بھی انجام دیتے ہیں چودہ ڈپارٹمنٹوں کے آدھر آپ کام کر رہے ہیں کیا ان ڈپارٹمنٹوں کے جو حکمران ہیں جو بڑے بڑے عوضے پہ بیٹھے ہوئے کیا وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں کیا وہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں وہ یہ چیز نہیں چاہتے کہ آپ پچیس سو سے لے کے آپ آگے بڑھیں یعنی کہ آپ آپ کی جو سیلری ہوتھ اب اس میں اپگریڈیشن ہو کیا وہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کی اپگریڈیشن دیکھیں سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 31 ڈیسمبر 2019 کو ایک دنیا میں ایک ایسی وبا آئی کرونا وائرے جس کے کرن سارے لوگ اندر رہے گے لاغ ڈاؤن پورے دنیا میں دنیا کے ساتھ ہمارے ملک اور ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے ریاست جموہ کشمیر میں بھی لاغ ڈاؤن اور لاغ ڈاؤن اس کو ویڈ کے دوران ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو کورونا ڈیوٹی پہ لگا گیا جس کے قارن ہمارے دو ساتھی میں آپ کو نام بھی بتانا ہے ایک دارہ راجوری کا تھا اور دوسرا سران کو پوچھ گا تھا دو ہمارے ساتھی تھے وہ کوویڈ ڈیوٹی پہ تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی کوویڈ ڈیوٹی دیتے دیتے ہوئے ان کی دو اور ان کی فیملی کو بھی کسی نے پوچھا آپ کہہ رہے ہیں اللہ حکم وہ کیا کر یہ تو یہاں کی ایڈمیسٹریشن کے آت میں یہاں کا اس وقت گورنمنٹ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات میں یہاں پر آفٹر اوڈگیشن آف آرٹیکل 317 15 اے وہ ہوا پانچ آگے سے 2019 اور پاندر آگے سے 2019 کو ہمارے مان یہ پیارے پرائیم منشٹر آف انڈیا شریر نرندر موڈی جی نے لال کے لیے پہ اعلان کیا تھا کہ آپ لوگوں کو گورنی کی ضرورت نہیں ہے میں دل کی دوری اور دلی کی دوری دوری دور کر دوں گا ہم تیکی آپ مجھے بتا ہے اس سے دل کی دوری اور دلی کی دوری دور ہو جائے گی ایک دن یہ ایک آرڈر نکالتے دوسرے 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 آرڈر تیسرے پریشتر کیا ہاں ان لوگوں نے ہمیں پاگل بنا کے رکھا ہے میرے خیال سے جمو کشمیر کے عوام کو چاہے جمو کا یوہ ہو چاہے کشمیر کا یوہ ہو میں دونوں یوہوں کی بات کروں جمو کے یوہ یہی سے کوئی ایکسپریمنٹ فیلٹری بنائے گی ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو یہ ہم بے ایکسپریمنٹ کرتے دیکھتے اگر یہ پاس ہو جائے گا کرو یہ ایکسپریمنٹ پاس اگر پیل ہوا ہم اس کو پاس کرنے نہیں کیونکہ ہم روڈ پی آتے اگر پاس ہو تو ٹھیک اگر پھیل ہوا تو یہ لوگ واپس رہے چاہتے کیا یہ لوگ ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کانس چوشنہ رائٹ اپنی بات آگیا اور 1947 میں انڈیا آزاد ہوا بارتانیا سے اور ایک ریپبلک ڈیموکریٹک اور ایک ریپبلک ڈیموکریٹک اور ایک ریپبلک ڈیموکریٹک اور اینڈیا جس کا نام دیا گیا تھا اس میں انہیں نے یہ بولا تھا کہ ایک ورکر کو کم سے کم اتنی بیوتر ملنا چاہے جس سے ایک تو وہ اپنے لیے کچھ کرے اپنے فیملی کے لیے کچھ کرے اپنے بچوں کے لیے آپ مجھے خودارہ بچائیں پچیسوں میں ہم اپنے آپ کو پا لیں گے اپنے بچوں کو پا لیں گے اپنے ایلائنگ ماتا پیتا کو پا لیں گے یا اپنے دوسرے نیڈز کو فلویل کریں گے ان کو یہ جکائی کیوں نہیں دہ رہا ہے کہ ہم اس ریاست جمہو کشمیر کے بن دے نہیں ہے کہ ہم اگرینستان کے ہے کہ ہم نیپال کے ہیں کہ ہم بھوٹان کے ہیں کہ ہم شری لنکا کے ہیں کہ ہم برما کے ہیں ان کو یہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے ارے بھئیہ ہم نے تو جنم اسی درتی پہ لیا ہے اور ہمارے دیانتے بھی اسی درتی پہ ہو جائے گا ان کو ہی دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے یہ یہاں کہ یہیوٹ کے ساتھ کھلوارٹ کیوں کر رہی ہے ہم چاہتے کہ ہم کچھ ایسا کرے ایک تو اس ریاست جمعہ کشمیر کا نام روشن کرے دوسرا ریاست جمعہ کشمیر کے ساتھ اپنے ملک کا بھی نام روشن کرے لیکن ہمارے جو ہاتھ فاؤں ہیں یہاں کے ایڈمیسٹریشن نے ان کو باندھ کے رکھا ہے اب آپ کی ماجم سے ہم ان کو ریکویشٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے پجاری ہیں ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں خدا رہا یہ جو ہماری بات ہے ہمارے لئے ایک ریگولیزیشن فالسی ہو تاکہ یہاں سے ہم خوشی خوشی اپنے گھر جا کے اپنے فیملی میں کیونکہ بارہ سالوں سے ہم روڈو پہ ہیں جنتر منتر پہ ہیں سرنگر فریسکال میں جمعہ میں اب کونسی جگہ وہ یہاں پہ جوا مجھے دکھاؤ جہاں پر ہم نہیں گئے اب باقی کی زندگی ہم اپنے فریوار کے ساتھ گزارنا چاہتے خدا رہا اب ہمارے ساتھ انصاف کرو پڑے گا انڈیا تب ہی تو پڑے گا آگے انڈیا یہ نعرہ لگایا جاتا تھا ابھی لگاتے ہیں یہ پڑے لکھیں ہیں یہ انڈیا آگے بڑھ رہا ہے جہاں پہ بہنیں ہماری سڑکوں پر بیٹھی ہے شرم آنی چاہیے ایسی ایڈمیشیشن کو جو ان کو پچیس سو رپے ان کو مہینے کا دیتی ہیں آپ اسی طرح سے بن رہے ہیں جن کے میڈیا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت عداب